موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کے تعلق سے آج کی اس نشست میں گزشتہ نشست کے تعلق سے کچھ باتیں پھر ارض کرنی ہیں یہ بات میں نے ارض کی تھی کہ نکاح صیف نکاح نہیں ہے نکاح ایک مرد اور عورت کے آپس میں جڑنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ نکاح کا مقام بہت بلند ہے اور جب قرآن و حدیث میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے تعلق سے جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان میں ایک اہم چیز آتی ہے مسلم شریف کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً کہ تمہارے شرمگاہ میں صدقہ ہے ایک ایسی بات کہ کیا شرمگاہ صدقے کے ثواب کا مستحق بنا دے گا کیا انسان شادی کرے اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرے یہ ثواب اور عجر کا مستحق بنا سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً تم میں سے کسی کے شرمگاہ میں بھی صدقہ اور اس کا ثواب ہے تو جس طرح ہم اور آپ حیرت میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو حیرت اور تاجب ہوا اور انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اَيَأَتِي أَحَدُنَا شَحْوَتَ کیا ہم میں کوئی شخص اپنی شہوت خواہش نفسانی کو پوری کرے وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا عَجْرِ اور اس میں بھی اسے عجر ملے گا تعجب کی بات کہ ہم تو اپنے خواہش کے مطابق ایک کام کر رہے ہیں جس میں کوئی اور فائدہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کیا یہ بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ ان کو سمجھایا بھی جا سکے اور آپ کے جواب سے مطمئن بھی کیا جا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اَرَأَئِتُمْ لَوَزَآَهَا فِي حَرَام یہ بتاؤ اگر اس نے یہ کام حرام طریقے پر کیا ناجائد طریقے پر کیا بغیر نکاح کے کیا اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور غلط طریقے پر کیا اَقَانَ عَلَيْهِ وِزْرُنْ تو کیا اسے گناہ ملے گا صحابہ اکرام نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی اسے گناہ ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہی کام ناجائد طریقے پر کیا جائے اللہ کے بتائے گئے طریقے کے خلاف کیا جائے گناہ کا سبب ہو سکتا ہے تو جب اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ایک طریقہ بنایا اور دوسرا اس نظام اور طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالی اسے ثواب اور صدقے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں گیا اس حدیث میں صاف صاف یہ بات پتا چل گئی کہ یہ نکاح جہاں بہت ساری خوبیوں بھلائیوں کا سبب ہے وہی پر ایک انسان شادی کرتا ہے وہ بے شمار خیر کے لانے کا سبب اور ساتھ میں جب بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرتا ہے تو یہ چیز عبادت ہوتی ہے یہ چیز ثواب کا ذریعہ اور صدقے کے ثواب کا مستحق بناتی ہم اور احادیث کا جائزہ لیتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ آخر نکاح میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں تو ہمارے سامنے ابو دعود شریف کی ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تم لوگ محبت کرنے والی اور ایسی خواتین سے شادی کرو جن کے ہاں بچے ہوں یعنی وہ خواتین جن کی والدہ جن کی خالاؤں جن کی بڑی بہنوں کے ہاں بچے ہیں اور اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ بچی بھی ایسی ہوگی اپنے والدہ خالہ اور بہنوں کی طرح کہ اس کے یہاں بھی بچے ہوں گے تو ایسی بچیوں کا انتخاب ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا یہ زیادہ کار خیر زیادہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ میں تمہارے ذریعے دوسری امت پر اپنی قصدتِ تعداد کا اظہار کروں گا یعنی قیامت کے دن تمام انبیاء میدانِ حشرے میں ہوں گے ان کے ساتھ ان کی امتیں ہوں گی کسی نبی کے ساتھ کم افراد کسی کے ساتھ زیادہ افراد لہذا اس کے اندھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں قصدتِ تعداد کی بنیاد پر بقیہ انبیاء پر اپنے فخر کا اظہار کروں گا اور جب ہماری امت کے افراد زیادہ ہوں گے تو ہمیں فخر کرنے میں اپنی برطری ثابت کہنے میں زیادہ ثواب ملے گا اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے مسلم سماج میں اور مجھے معاف کیا جائے بہت ایسے گھرانوں میں بھی جو دیندار تصور کیے جاتے ہیں آج اللہ کے رزق پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی روزی پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کو یا تو پیدا ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا یا اگر حمل قرار پا جاتا ہے تو اسے ضائع کروانے کے تگدوں میں لوگ ہزاروں روپے خاش کر دیتے ہیں جبکہ اور اس آیت میں کہا گیا ہے وہ بہت طاقت والا اور بہت ہی قوت والا ہے اور جب اس کی قوت اور طاقت بے تہاشا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا روزی وہ دیتا ہے نمازتا وہ ہے کھلاتا پلاتا وہ ہے تو پیدا کرنا بھی اسی خالق کے بس میں ہے اگر وہ پیدا کر رہا ہے تو ہمیں اس پر روک لگانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اپنے اوپر زیادہ بھروسہ کرنا اللہ کے اوپر کم بھروسہ کرنے کا سبب ہے لہذا ہم کو اور آپ کو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ شادی کرو جہاں بیان کر رہے ہیں کہ شادی کرنا صدقے کا سبب ہے جہاں بیان کر رہے ہیں کہ شادی کے بعد بچوں کی پیدائش اگر ہوتی ہے تو اس کے ذریعے میں فخر کروں گا یہ ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اور آپ بچوں کی نسل کشی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں مار دینے یا ان کے نطفے کو قرار نہ دینے کی جو صحیح اور کوشش کرتے ہیں یہ اسلامی ذو سے غلط قرآن اور احادیث کے خلاف اللہ پر بھروسوں کے تقاضے کے منافع ہے اور اپنے اوپر غیر ضروری طور پر غیر مناسب طریقے پر بھروسہ کرنا ہے گویا ہم نے یہ تیقہ لیا کہ ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ ہم لا رہے ہیں بچے کو ہم کھلا رہے ہیں اور ہمارے پاس اس سے زیادہ کی وساط نہیں لہذا ناظرین کرام میں آپ تمام لوگوں سے اس پہلو پر غور کہنے کی اپیل کرتا ہوں یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح کی بہت اہمیت ہے نکاح بے شمار عجر و ثواب کا ذریعہ اللہ کی رضا کا سبب نبی کی خوشنودی کا سبب اور نبی کے اپنی امت کے ذریعے دوسروں پر فخر و مباہات کا ذریعہ ہے لہذا اس نکاح کے بارے میں ہماری اور آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ نکاح ایسا ہو جو آسان یہ رشتہ اس طور پر ہو جو سکون کا سبب بنے جو دینداری کا سبب بنے جو اللہ کی رضا کے حصول کا سبب بنے جو رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا سبب بنے لہذا ہم نے جب جائدہ لیا احادیث میں کہ رشتے کیسے ہونے چاہیے تو اس کے تعلق سے مسلمان لوگوں کے اندر جو رجحان پیدا ہو رہا ہے اس رجحان کی تلافی یا اس رجحان کو بدلنے کے لیے جو احادیث ہمارے سامنے آئیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا جَاءَكُم مَن تَرْزَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوْوِّجُوهُ اِلْ لَمْ تَكُن تُزَوِّجُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيزٌ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام واضح ہدایت صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں کوئی رشتہ آئے ایسا رشتہ آئے مَن تَرْزَوْنَ دِينَهُ جس کے دینداری سے آپ خوش اور مطمئن ہوں وَخُلُقَهُ جس کے اخلاق اور کردار آپ کو مطمئن کہنے والے ہوں مت دیکھئے خاندان کیا ہے مت دیکھئے اس کی حیثیت کیا ہے مت دیکھئے اس کی آمدنی کیا ہے سب سے بڑی نعمت دین ہے اخلاق ہے کردار ہے جہاں تک نصب کا معاملہ ہے تو نصب کسی کے بس میں نہیں کس نصب میں پیدا ہو جہاں تک مال کا بسلہ ہے یہ اللہ تعالی جب جس بندے کو جتنا نواز نہ چاہے نواز دے گا اگر کوئی میعار ہو سکتا ہے اچھے رشتے کا اگر کوئی میعار ہو سکتا ہے مناسب رشتہ بھیجنے یا قبول کرنے کا تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر رشتہ ایسا ہو کہ جس کے اخلاق درست ہوں جن کے دینی معاملات قابل اتمنان ہوں تو آپ رشتے اور ناتے کو انجام تک پہنچائیے اسے قبول کر لیجئے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا اگر ایسے رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے جز میں کہا اگر تم نے وہاں رشتہ نہیں کیا اخلاق اور کردار کے حاملین کے رشتوں کا انکار کر دیا دین کے رشتوں کو تم نے نظر انداز کر دیا تکن فتنتن فی الارضی و فسادن عریض تو زمین کے اندر فتنے برپاؤں گے فساد پھیل جائے گا دینداری نہیں ہوگی اخلاق نہیں ہوگا صرف مادیت پرستی ہوگی بے راہ روی ہوگی دنیا کے پیچھے دوڑنے اور سماج کے اندر فساد اور بگاڑ کے مختلص اطلاب وجود میں آئیں گے سماج میں برائیاں پھیلیں گی اور بے تہاشا انار کی پھیل جائے گی وہی پر بیان کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق یہ واضح کر دیا کہ کیا معیار عام طور پر لوگ شادی بیاہ میں رکھتے ہیں اور کیا معیار رکھنا چاہیے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِنِ عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے جب رشتہ کیا جاتا ہے جب کسی پیغام کو قبول کیا جاتا ہے یا کوئی پیغام دیا جاتا ہے لِأَرْبَعِنِ تو چار وجوہات عام طور پر چار بنیادوں پر رشتے دیئے یا رشتے قبول کیا جاتے ہیں پہلا سبب لِمَالِحَا اس کے مال اور جائدات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کچھ لوگ مال اور جائدات کو نہیں ولی جمالِحَا اس کے حسن اور خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں کچھ لوگ مال اور جائدات کو بھی نہیں اور حسن اور جمال کو بھی نہیں بلکہ ولی حسبِحا حسب و نصب کو بنیاد بنا کر وڑے خاندان اور اونچے گھرانے میں رشتہ کہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو دینداری کو اللہ کے احکام پر عمل کو رشتے کا بنیاد بناتے ہیں یہ چاروں اسباب ہیں لیکن کامیابی کس طریقے پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ یقیناً کچھ لوگ رشتہ کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے کچھ لوگ مال و اسباب کی وجہ سے کچھ لوگ حسب و نصب کی وجہ سے لیکن اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر کامیاب ازدواجی رشتہ چاہتے ہو اگر اس دنیا میں سکون و اتمنان اور کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اس رشتے کو کامیابی کا ذریعہ اور اخروی بہتری درجات کی بلندی عجر و ثواب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تو دیندار عورت سے نکاح کو ترجیح دینا اگر ایسا کروگے تو تمہارا یہ رشتہ زیادہ کامیاب اللہ کی رضا کا زیادہ سبب بنے گا لہذا ہم نے دیکھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں رشتے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہ کیا اسباب ہیں جو ہمیں کامیاب کر دیتے ہیں اور یہی پر ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آج ہماری بہنوں کے یہاں ہماری بچیوں کے یہاں مختلف رشتے آتے ہیں اگر رشتے آتے ہیں تو اگر ایک طرف ہم اس کے لیے اچھا رشتہ اڑتے ہیں تو دوسری طرف ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ بچی کی تربیت ایسی ہو خود بچی کی بھی توجہ ایسی ہو کہ یہ رشتہ اس کے ہمیشتی کی خوشی کا سبب بن جائے لہذا جب ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون سے رشتے آخرت میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں کون سے رشتے جنت کا مستحق بناتے ہیں کون سے رشتے اللہ کو راضی کر کے بے شمار عجو ثواب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جائز معاملات میں شوہر کے معاملات کی رعایت کرنا یہ اسے جنت میں جانے جنت کا ٹکٹ دلانے کا مستحق بنا دیتی ہے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اس سے خفا ہے اس سے مطمئن اور خوش نہیں ہے تو شوہر کو ناراض کرنا شوہر کو خفا کرنا یہ ایک ایسی حرکت ہے لعنت حل ملائکہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کہتے بلکہ وہ صرف وہی کام کہتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے گویا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے بے وجہ اس کی شان میں گستاخی کرتی ہے بے وجہ اسے پریشان کرتی ہے اسے خفا رکھتی ہے تو یہ چیز اس کو اللہ کے یہاں محروم اور فرشتوں کی بددعاؤں کا سبب بنا دے گی اور وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر کو اپنے کھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کس طرح کا باتاؤ کرنا چاہیے کہ اس کے لئے وہ رشتہ دنیاوی سکون کا بھی دریعہ ہو اور اخروی ثبوت کا بھی دریعہ ہو آخرت میں بھی اس کے لئے آفیت کا ذریعہ بن جائے لہذا ہم اور آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان تمام انبیاء میں سب سے افضل ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کا سکتا لیکن ان کی عظمت کے مختلف اسباب اور راز ہیں جب ہم ایک حدیث میں جائزہ لیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو اور آگے کہا وَأَنَا خیرکم لی اہلی اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اور میرے سب سے بہتر ہونے کا ایک راز ایک سبب یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا باتاو کرتا ہوں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں ناظرینِ کرام یہاں پر میں ایک چیز آپ سے اور خصوصی طور پر عرض کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ نکاح ہوا اور جب تک دنیا باقی رہے جب تک میع بیوی باقی رہے اس کے اثرات رہے جب میع بیوی کا یہ رشتہ ختم ہو گیا کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئیں یا کم ہو گئی ناظرینِ کرام یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو ہم کو اپنے ذہن میں ایک بات اور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو رشتہ وجود میں آتے ہیں اس کا مقصد ایک خاندان کو وجود میں لانا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے شریعت نے ہماری اور آپ کی ذہنمائی کی کہ جب رشتہ کرو تو دینداری اور اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھنا جب رشتہ کرنا تو دین کے پہلو کو مد نظر رکھنا اس لیے کہ یہ چیز اگلی نسل کے تربیت کا سبب ہے اس لیے کہ یہ چیز اس چیز کا سبب ہے کہ آپ کے خاندان کے بچے کس رخ پہ جا رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ جس رخ پہ جائیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے لیکن ایسا نہیں ہیں بلکہ جو خاندان وجود میں آ رہا ہے جو بچے وجود میں آ رہے ہیں یہ خاندان اور یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اس دنیا میں نہ رہنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے کیسے کام آئیں گے اس کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی لیکن آئیے غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں بیان فرماتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے ان قطع انہو عملوہو اللہ من ثلاث تو اس کے تمام آمال منقطع ہو جاتے ہیں اس کا نام آمال بند ہو جاتا ہے سواب کے بڑھنے درجات کی بلندی کسی مصیبت سے بچنے کے انکانات مادم ہو جاتے ہیں اللہ من ثلاث لیکن مرنے کے بعد تین چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی کام آتی ہیں اور وہ تین چیزیں یہ ہیں صدقت جاریہ وہ صدقات وہ خیرات جو مستقل اپنے فیض کو عام رکھیں مثال کے طور پر کسی ہاسپٹل میں کوئی ایسی چیز دی جائے کہ وہاں آنے والے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں کسی مسجد میں قرآن یا دینی کتابیں رکھ دی جائیں کسی لائبریری کو کوئی چیز دے دی جائے کہ ہر آنے والا اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ صدق جاریہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ہر فائدہ اٹھانے والے کے جو فائدہ ہوتا ہے اس کا عجر اس صدق جاریہ کہنے والے کو بھی ملے گا اور صدق جاریہ کے بعد دوسری چیز جو کام آتی ہے وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے ہم نے آپ کو پڑھایا آپ نے کسی اور کو پڑھایا اس نے دو چار دس لوگوں کو پڑھایا تو پہلے پڑھانے والوں نے جن جن لوگوں کو پڑھایا اور یہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہا اس پہلے آدمی کو اس کا ثواب ملے گا لہذا حدیث شریف میں ہے من دل لا علا خیرن جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی فلہو مثل عجری فائلی تو اسے کام کرنے والے کی طرح ہی عجر و ثواب ملے گا اسی طرح اگر کوئی غلط کام کا کسی کو طریقہ سکھاتا ہے تو اسے گناہ بھی ملتا ہے لہذا حدیث شریف میں ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی قتل کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ قتل کا طریقہ سکھانے والے حضرت آدم کے ایک بچے تھے لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے ان لڑکے کو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ ملے گا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ اس لیے کہ یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قتل کو رواج دیا قتل کا طریقہ لوگوں کے ذہنوں میں جس کی وجہ سے آیا لہذا یہاں پر دو چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں نمبر ایک صدق جاریہ نمبر دو علم ینتفع بھی اور نمبر تین ولد صالح یدعولہ اب سوال ہوتا ہے یہ ولد صالح یہ نیک اولاد یہ کس طرح سے آپ کے لیے خیر کا سبب ہوگا اس لیے خیر کا سبب ہوگا کہ آپ نے اسے نیکیوں کا راستہ دکھایا وہ چھوٹا تھا آپ نے اسے مسجد کا پابند بنایا وہ چھوٹا تھا آپ نے بتایا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیا کرو آپ نے بتایا سامنے سے کھایا کرو آپ نے بتایا کہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں سات سال کا تھا آپ مسجد میں لے جانے لگے دس سال کا ہوا مسجد نہیں گیا آپ نے اسے روکا ٹوکا اور سمجھایا ہلکی پھلکی تعدیبی کاروائی بھی کی آپ نے جو عادت ڈال دی اس کی وجہ سے وہ بچہ جو نیک آمال کرتا ہے اور آپ کے لئے وہ بچہ اس کی وجہ سے جو دعائیں کرتا ہے اس دعائوں کا فیض آپ کو پہنچے گا اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ شادی بچے کی پیدائش کا سبب اور جب شادی بچے کی پیدائش کا سبب ہے اور یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے جو دعا کرتے ہیں اس کا عجر و ثواب آپ تک پہنچتا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کا فائدہ اس شادی کا فائدہ اس شادی کے لئے انتخاب کیے گئے معاملات کا فائدہ بچے کی اچھی تربیت کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے گا کہ جب باپ جب ماں جب گھر کے بڑے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے انہیں اچھا سلیخہ سکھائیں گے انہیں نیکیوں کا پابند بنائیں گے دوسریں ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور باتاؤ کی تاقیت کریں گے تب ان کے اندر نیکی آئے گی تب ان کا قدار اچھا ہوگا تب وہ دیندار ہوں گے خود اپنی زندگی بھی سماریں گے اور اگر ان کے والدین کا انتقال ہوا تو وہ ان کے لئے دعا خیر بھی کریں گے ان کی بھلائی کے لئے بھی دعا کریں گے ان کے نجات کے لئے بھی دعا کریں گے اور یہی نہیں بلکہ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت نیکی کو میعار بنانے پر مختلف طریقوں سے زور دیا اور اس کی تاقیت فرمائی لہذا ایک حدیث میں ہے الدنیا مطا یہ دنیا پوری کی پوری مطا ہے اور اس کا سب سے بہترین ساز و سامان سب سے بہترین فائدے کی چیز ایک نیک عورت ہے لہذا ایک نیک عورت اچھی اور نیک عورت کا انتخاب شادی کیلئے بے شمار خوبیوں کا سبب بن جاتا ہے ناظرین اکرام آج کی اس نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں کوشش اور دعا کہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے رشتوں میں اپنی شادیوں میں خاندانی معاملات میں ان چیزوں کے اختیار کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين